سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز فیپا کی حکومت بجلی کی قیمتوں میں زافے کا ویسلہ واپس لے بلاوت بھٹو زرداری کہتے ہیں نالوں کی صفائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے وزیراعظم کل پورے صوبے کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں پاکستانی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی سہولت فرہام کر دی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورڈ آفس قائم کر دیا گیا جوپرجی میں نیجی بینک کی حمارت گر گئی سات افراد ملوے تلے دب کر زخمی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا سریاب روڈ پر ہوتل کے قریب دھماکہ چار افراد زخمی ہسپتال منتقل بم ڈسپوزل سکوٹ کو طلب کر دیا گیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش نے جلتر ایک کر دیا نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے چکوال میں چھتے گننے کے واقعات میں پانچ افراد جابہک اور متعدد زخمی ہو گئے قرونہ سے مزید سات عوات کے بعد ہلاکتوں کی تعداد چھہ ہزار تین سو پیتس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو اٹھانوے نئے کیسز رپورٹ وزیراعظم نے آسم سلیم باجوہ کا استیفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں آسم سلیم باجوہ کی جانب سے جو ثبوت اور زمانت پیش کی گئی اسے مطمئن ہوں چیئرمن پیپلز پارٹی براول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بجلی مل نہیں رہی لیکن مہنگی کر دی گئی ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ واپس لیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران چیئرمن پیپلز پارٹی براول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عوام کی مشکلات سے واقف ہیں پرسات سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے دن رات کام جاری ہے کچھ جگہوں پر ابھی بھی پانی موجود ہے جس کی نقاسی کے لیے کام جاری ہے جبکہ امید کرتے ہیں براول بھٹو زرداری نے کہا کہ سو سال بعد کراچی میں اتنی بارش ہوئی ہے صرف کراچی کے تین نالوں کی صفائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے وزیراعظم کل پورے صوبے کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں کراچی سے بہت ہی زیادہ جگہ سے پانی ہم نے نکالے ہیں کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں ابھی بھی عوام اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا مدد کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ صرف ہمارا کیپٹل سٹی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے جگہ ہیں جہاں عوام بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی یہاں آئے اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بھی ان کی آمد پر شکر گزار ہیں ہمیں خوشی ہے کہ پورا ملک ہمارے ساتھ ہے چیئرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو زردانی نے کیا الیکٹر کے ٹیرف میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی مل نہیں رہی لیکن مہنگی کر دی گئی ہم افاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ فیصلہ واپس لے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور سواد میں بھی بارشوں نے کافی تباہی مچائی ہم وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں تمام لوگوں کے ساتھ ہیں معاونہ خصوصی زلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورٹ آفس کا افتتا کیا اس موقع پر زلفی بخاری نے کہا کہ اوپی ایف کے ساتھ ریجسٹر اوورسیز کو ایک چھت کے نیچے سہولتیں ملیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورٹ آفس قائم کر دیا گیا اوورسیز پاکستانی نادرہ کے علاوہ پاسپورٹ سرویس بھی حاصل کر سکیں گے زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اوپی ایف سے بہتر سہولت میسر ہوگی تبصیلات کے مطابق اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورٹ آفس قائم کر دیا گیا جس کے تحت اوورسیز پاکستانی نادرہ کے علاوہ پاسپورٹ سرویس بھی حاصل کر سکیں گے پاسپورٹ آفس کھولنے کا مقصد اوورسیز کو ایک جگہ پر سہولتیں فرہام کرنا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے خاندان کے افراد بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے اہلے خانہ کو پاسپورٹ کے لیے ابائی علاقوں کو نہیں جانا پڑتا تھا معاون خصوصی زورپی بخاری نے اوورسیز پاکستانی فانڈیشن میں پاسپورٹ آفس کا افتتہ کیا اس موقع پر زورپی بخاری نے کہا اوپی ایف کے ساتھ ریجسٹر اوورسیز کو ایک چھت کے نیچے سہولتیں ملیں گی اوورسیز پاکستانیوں کو اوپی ایف سے بہتر سہولتیں محاصر ہوں گی جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص طور پر جو اوپی ایف کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے یہ ساری فسیلٹیز حاصل کر سکتے ہیں آکر اپنا نادرہ کارڈ بھی بنا سکتے ہیں نائکاپ بھی اور ابھی اپنا پاسپورٹ بھی اور اپنا ایف سی آر سی کارڈ بھی زورپی بخاری کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ملزیز سہولتیں فرہام کریں گے اوورسیز کے زبین کے تنازوات سب سے بڑا مسئلہ ہیں اس کے لئے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں اور جلد کورٹس کا قیام لائے جائے گا معوین خصوصی نے کہا کہ کل وزیر آزم نے بھی کہا تھا اوورسیز پاکستانیوں سے فراؤڈ کیا جاتا ہے حکومت پاکستان فراؤڈ سوسائٹی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے والی ہے اوورسیز انویسمنٹ کرتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے فراؤڈ ہو گیا میری وزارت فورن منسٹری کو ایک مراسلہ بھیجے گی اس حوالے سے دو ہفتے میں فارمولا آ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ سے مطالق سمڈی بھی بھیجی ہے قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں این سی سی میں ڈیجیللائزیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے سسٹم ڈیجیٹل ہو گیا تو نوے فیصد مسائل حل ہو جائیں گے چاہتے ہیں پاکستانی کہیں بھی ہو اس کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ ہو جو اوورسیز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کل پرائم منسٹر صاحب نے کنسٹرکشن کی این سی سی کی تھی اس کے اندر بھی پی ایم صاحب نے بڑی مضبوطی سے ان نے بولا تھا کہ ہمیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو فراڈ کیا جاتا ہے جو سوسائیٹیز بنتی ہیں جس کے اندر نہ این او سیز ملو ہوتا ہے نہ زمین ان نے پوری خریدی ہوتی ہے جا کے یہاں ان کو اجازت ہی نہیں ہوتی یہاں آفس رکھنے کی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں لاہور میں نیجی بینک کی مارت گننے سے سات افراز زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور کے علاقے چوبرجی میں نیجی بینک کی مارت گننے سے سات افراز زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیموں نے طلاح ملتے ہی موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کی اور زخمیوں کو ملبے سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا پولیس کا کہنا ہے امارت سوئی گیس لیگیج دھماکے کے سبب گری نیجی بینک کی امارت کا ایک حصہ مکمل طور پر زبین بوس ہو گیا کوئٹہ کی سریاب روڈ پر واقع ہوتل کے قریب دھماکے میں چار افراز زخمی ہو گئے فائبر گریٹ سمیت ریسکیو داروں کے حلکاروں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئٹہ کی سریاب روڈ پر واقع ہوتل کے قریب دھماکے میں چار افراز زخمی ہو گئے فائبر گریٹ سمیت ریسکیو داروں کے حلکاروں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں سیکیورٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق دھماکے کی نویت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے بم ڈسپوزل سکارڈ بھی طلب کر لیا گیا تھماکے کے بعد جائے وقت اوپر موجود موٹر سائیکلوں کو آکھ لگ گئی فائبر گریٹ کی گاڑیوں نے آگ بھجانے کی کاربائی شروع کر دی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا توفانی سپیل نشیبی علاقوں میں ہر سو پانی ہی پانی باغو کا شہر لہور بھی پانی کے نرکے میں آ گیا کئی سڑکیں طالعب کا منظر پیش کرنے لگیں انڈر پاس پانی سے بھر گئے گلی محلے بھی پانی میں ڈوب گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش نے جلتھل ایک کر دیا نشیبی علاقے پانی پانی ہو گئے لہور میں بارش سے 130 فیڈر سٹرپ کر گئے چکبال میں چھتے گننے کے واقعات میں پانچ افراد جانبہ حق اور متعدد زخمی ہو گئے میک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا توفانی سپیل نشیبی علاقوں میں ہر سو پانی ہی پانی باغوں کا شہر لہور بھی پانی کے نرگے میں آ گیا کیای سڑ کے طلاب کا منظر پیش کرنے لگی انڈر پاس پانی سے بھر گئے گلی محلے بھی پانی میں ڈوب گئے اہم شہراؤں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بارش کے باعث لیسکو کا تحصیلی نظام بھی بیٹھ گیا 130 فیڈر سٹرپ کر گیا کیا علاقوں میں بجلی قائب ہے دوسری طرف پنجاب کے مختلف شہروں میں چھتے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے چکوال کے علاقے لقوال میں دو مکانات کی چھتے گر گئیں جس کے نتیجے میں 20 سالہ کائنات 17 سالہ مہتاب 10 سالہ آئیزہ اور 14 سالہ تارین جا بہاق ہو گئیں دو افراد زخمی ہوئیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیہ میں شدید بارش کے سبب 200 کچھے مکان گر گئے ملوے تلے درب کر ایک شخص جاں بہاق اور 10 زخمی ہو گئے چشتیاں میں بھی بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئے جس کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے اسپتال منتقل کیا موسمی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقت وقت سے جاری رہے گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاو، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,97,512 تک جا پہنچی فال کیسز کی تعداد 8,909 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں آدمی وبا کرونا کے فال کیسز کی تعداد صرف 8,909 رہ گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 498 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ اور سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 498 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,97,512 تک جا پہنچی ہے فال کیسز کی تعداد 8,909 ہے اور سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,82,268 ہے NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا سے مزید 7 امواد ہوئیں جس کے بعد ملک بھر میں مجوئی امواد کی تعداد 6,335 ہو گئی سن میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,30,041 ہو گئی دوسری نمبر پر پنجاب ہے جہاں 97,044 کیپی میں 36,414 بلوچستان میں 13,045 اسلام آباد میں 15,714 آزار جمع کشمیر میں 2,306 اور گلگل بدلستان میں 2,948 افراد اس کے مرس میں مبتلا ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23,218 ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک 27,7,470 ٹیس ہو چکے ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1,920 ہے جن میں سے 1,050 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اور 735 اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں وزیراعظم عمران خان نے آسم سلیم باجوہ کو بطور معاون خصوصی کام جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آسم سلیم باجوہ کے جانب سے جو ثبوت اور وضاحت پیش کی گئی اس سے میں مطمئن ہوں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراس نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹرنر جنرل آسم سلیم باجوہ نے تناسخ ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا جس کا ہم احترام کرتے ہیں لیفٹرنر جنرل آسم سلیم باجوہ نے معاون خصوصی کے عہدے سے مصطافی ہونے جبکہ چیئرمن سی پیک ایتھارٹی پر برقرار رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریعظ سینیٹر شبلی فراس کا موقف بھی سامنے آ گیا شبلی فراس کا کہنا تھا کہ لیفٹرنر جنرل آسم باجوہ پروفریشنل اور ڈیسنٹ آدمی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آسم سلیم باجوہ نے سرکاری طور پر بھی مصطافی ہونے کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا شبلی فراس نے کہا کہ آسم سلیم باجوہ نے شاید حکومت کو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو ایسی صورتحال سے گزارنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آسم سلیم باجوہ نے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جس کی ہم عظم کے معاونی خصوصی برائے تلات و نشریات کے عوضے سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے آسم باجوہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر چار صفات پر مشتمل تردیدی بیان جاری کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے پاک چین اقتصادی رہتاری سی پیک ایٹھارٹی کے جنر میں نے لکھا کہ میں اپنے خلاف تمام الزامات کی سکتی سے تردید کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے میرے اور اہل خانہ خلاف الزامات کی کوشش بے نکاب ہو گئی